ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم سیکھیں گے موبائل فون کے ذریعے ایل ایم ایس اگاہی پورٹل پر اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کا دروش طریقہ طریقہ بلکل آسان ہے آپ نے صرف ویڈیو کو مکمل اور دھیان سے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کروم بروزر کو اوپن کر لینا ہے اور اس کی سرچ بار میں اے آئی او یو لے کر سرچ کر لیں اور اس کے بعد اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس کے اندر جو دوسرے نمبر پر اگاہی پورٹل کا آپشن ہے آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے اس کے بعد اس طرح کی ونڈو ہمارے سامنے ہوگی اگاہی ایل ایم ایس پورٹل کے آپشن ہے یہ ونڈو مختلف بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ ہم نے اسائنمنٹ سبمیشن والے آپشن کو تلاش کرنا ہے ہمارے سامنے یہ رہا آپشن اسائنمنٹ سبمیشن کا ہم نے یہاں پہ لوگ ان والے بٹن کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس طرح کی ونڈو آئے گی یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسوارڈ لکھنا ہے چونکہ میرا یوزر نیم پہلے سے لوگ ان اس لئے میں اسی کو لکھ لیتا ہوں آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسوارڈ ہی لکھنا ہے جو آپ کو آپ کے موبائل نمبر پر مل چکا ہوگا اور لوگ ان کے آپشن کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ اوپر جو تری لائنز نظر آ رہی ہیں آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشنز ہے مائی کورسز کو کلک کریں اور نیچے جو ان پراغرس کا آپشن ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ کورسز ہے جس کورس کی آپ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے آپ نے صرف اسی کو سیلیکٹ کرنا ہے میں یہاں پہ 86.09 کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے پہلی اسائنمنٹ ساب مشن کرنی ہے لہٰذا اس کو چیک کر دیتا ہوں اور اسائنمنٹ کے آپشن کو کلک کر دیتا ہوں اس طرح کی ونڈو سامنے آگئے آپ نے ایڈ ساب مشن والے آپشن کو کلک کر لینا ہے یہاں پہ جو تیر کا نشان ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ چوز آپ فائل والے آپشن کو کلک کریں اس طرح ونڈو آ جائے گی آپ نے فائلز کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر جو 3 لائنز اوپر نظر آ رہی ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے اپنے فائل منیجر کو تلاش کر لینا ہے جہاں پہ آپ نے فائل کو سیف کیا ہوا ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنے اس فائل کو تلاش کرنا جہاں سیف کیا ہے میں ڈاکومنس میں چیک کرتا ہوں یہاں پہ اوپر اسائنمنٹ پی ڈی ایف والا اپشن ہے یہاں پہ تمام فائلز ہیں میں 8609 کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ نے اپنی مطلوبہ فائل ہی کو سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے جو اپلوڈ دس فائل کا اپشن ہے اس کو کلک کر دینا ہے یہ جناب فائل اپلوڈ ہو چکی ہے یہاں پہ نیچے سیو چینجز کا اپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو سیو کر لینا ہے اسائنمنٹ کامیابی سے اپلوڈ ہو چکی ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشنز ہے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک بار آپ نے اگر اسائنمنٹ کو اپلوڈ کر دیا ہے تو دوبارہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے لہٰذا احتیاط کے ساتھ اسائنمنٹ کو سیلیکٹ کریں یقیناً آپ نے اسائنمنٹ سمیشن کا پراسس سیکھ لیا ہوگا پراسس بلکل آسان تھا آپ نے بلکل اسی طرح سے پراسس کو فائلو کر کے اپنی اسائنمنٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور احتیاط کے ساتھ سب میٹ کرنا ہے کیونکہ ایک بار آپ نے فائل سب میٹ کر دی تو پھر آپ اس کے اندر کوئی چینجن نہیں کر سکیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ